سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ادرات ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار بفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا تین سو پانچ سیریل ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کے بارے میں بات کی تھی پچھلے دنوں کہ آپ کے تعلقات گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے اور گھر میں خاص کر نوکر کے ساتھ اور اپنی بیویوں کے ساتھ اور اسے بات کو بڑھاتے ہوئے اس کو آج ہم مکمل کریں گے اور کل ہم ایک بات آپ سے بیان کرنا چاہے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کب کب ناراض ہوئے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سارے واقعات کو ایک جگہ کس بات پر ناراض ہوئے اور کب کب ناراض ہوئے ہم انشاءاللہ زندگی رہے تو کل اوپر بات کریں گے اور پھر ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ حرصہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کب کب خوش ہوئے اور مسکرائے اور ہنسے کن کن باتوں پر وہ ابھی تو نہیں تلاش کر پائیں لیکن یہ غصے والا ہم تلاش رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ تین لوگوں کے ساتھ معاملات کی بات کریں گے کہ آپ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ نبی قیمت صلی اللہ علیہ وسلم مزاجن جو ہے نا وہ سوشل ورکر ٹائپ آدمی تھے سماشتے ورگے سے کہتے ہیں کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کو جب حضور نے پہلے وحی کی اطلاع دی تھی تو آپ نے آپ کی ان ساری باتوں کو نقل کیا جس کا تعلق سوشل لائف سے تھا یعنی جب خدیجہ سے آ کر گھبرا کر کے آپ نے کہا کہ آج ایسا واقعہ غارہ حرہ میں پیش آیا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی اس نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ عبادت کرتے ہیں یا آپ اللہ والے ہیں آپ نے ساری سوشل لائف کی بات کی آپ نے فرمایا کہ آپ تو بیواؤں کا دیکھ بھال کرتے ہیں کبھی کوئی آدمی بوجھل ہوتا ہے تو آپ اس کا بوجھ شیئر کر لیتے ہیں بچوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرتے ہیں یتیموں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرتے ہیں تو جتنی باتیں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی بخاری کی روایت ہے کہ اس میں تقریباً ساروں کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کی سماجی زندگی سے ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے امتحاصر نبوت سے پہلے بھی جو ہے نا وہ سوشل ٹائپ آدمی تھے اخلاق کے جہاں تک بات ہے اس پر تم بہت گفتگو کر چکے ہیں وہ جو تین دن کا واقعہ ہے نا کہ نبی کے امتحاصر ہم تین دن تک کھڑے رہے یہ واقعہ بھی نبوت سے پہلے کا ہے اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں جو اللہ کرسو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برطاؤ وعدہ کیا تھا کہ میں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں یہ واقعہ نبی کے امتحاصر ہم کی نبوت سے پہلے کا ہے تو نبی کے امتحاصر ہم مزاجن وہ اکسٹرارڈنری تھے بچپن میں ہی تو اس حسن سلوک سے جو معاملہ ہے وہ دو تین باتیں ہم یہاں انشاءاللہ رکھنا چاہتے ہیں ایک تو آپ یتیموں کے ساتھ جو ہے بڑا اچھا بڑتا ہو کیونکہ بندہ جب خود یتیم پڑا ہے نا تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ یتیم کو اپنا باپ یاد آتا ہے تو نبی کریمتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن وجید میں بھی خاص یتیموں کے لئے جو ہے وہ اسپیشل باقیدہ پوری پالیسی بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ کس طرح بڑتا ہو کرتے تھے عربوں میں ایک بڑا چکر یہ ہوتا تھا کہ جب بچے کا باپ مر جاتا تھا تو جو اس کے چچا یا تایا ہوتے تھے نا وہ پوری جادات پر قبضہ کر لیتے تھے اور قبضہ کرنے کے بعد اس یتیم کے ساتھ جو ہے نا بہت ہی برا بڑتا ہوتا تھا تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن وجید میں بیائیت نہ دل ہوئی کہ اگر کسی یتیم کی کفالت تمہارے ذمہ آگئی ہے تو اس کے مال کو بہت ہی احتیاط سے خرچ کرو اور جہاں پہ ضرورت ہے وہیں پہ خرچ کرو پھر یتیم کے مال کو کھانے کے لئے قرآن وجید نے کہا کہ جو لوگ یتیم کے مال کو کھاتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں وہ چیز نہیں کھاتے بلکہ وہ آگ کھاتے تو اس طریقے سے یتیم کے ساتھ جو معاملہ ہے اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے دونوں بہت اشٹکلی لیا یتیم کسے کہتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے یتیم کی ریفریشن ابھی جس کا ماں باپ نہیں یتیم نہیں تو عادی دنیا یتیم ہے یتیم کی تعریف میں ہوتا ہے کہ جس کے ماں باپ کا اور خاص کر باپ کا انتقال ہوا ہو اس حال میں کیوں بچہ نابالغ ہو وہی یتیم کہلاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے لیے اس طرح سے دعا فرمائی اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب یتیم کے ساتھ کوئی شفقت کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اس کے ایک آنٹ میں لکھی جاتی ہیں ایک صحابی کے والد بشیر ان کا نام ہے ان صحابی کے چھوٹے ہیں تو یہ جنگ احد میں ان کے والد شریک تھے تو جب جنگ احد سے پہلے تو اطلاعی کی مسلم مجاہدین جیت گئے ہیں اس کے تھوڑی دیر کے بعد اطلاعی کہ نہیں معاملہ الٹا ہو گیا ہے تو یقینی بات ہے کہ لوگ پریشان ہو گئے تو یہ بشیر جو تھے چھوٹے صحابی تھے تو اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ میرے والد تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں تو یہ بیچارے رونے لگے اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود اٹھا لیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ ساتھ آٹھ سال کے رہوں گے تو ان کو گود اٹھا لیا اور گود اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو چلو ٹھیک ہے یقینی بات ہے کہ آپ بچے ہیں آپ کو تکلیف ہوئی والد کا انتقال ہو گیا آپ نے فرمایا کہ آپ اس بات کو نہیں پسند کرتے ہیں کہ محمد عظم تمہارے والد کی جگہ ہو جائے اور عائشہ تمہاری ماں بن جائے اور وہاں سے جو ہے آپ ان کو گود میں لے کر کے اپنے گھر تک آئے اور ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے تو ایک بچہ جو ہے وہ گندہ کپڑا پہنے ہوا گلیوں میں کھیل لیا تھا تو اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسپیشل بلا کر کے پوچھا ہوتا ہے کہ میرے باپ نہیں ہیں ایک روایت میں ہوتا ہے کہ ماں باپ نہیں ہیں اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور عیدگا جانے کے وقت جائے گھر لے گئے اور جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس سے بھی یہی بات کہیں کہ جب وہ رونے لگا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں تو اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہو جائے اور آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم تمہاری ماں ہوں تو بچہ خوش ہو گیا تو نبی قیمتہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر لے کر کیا آئے اور لانے کے بعد جو ہے نا وہ کپڑے پہنائے کپڑے کیا ہوتے تھے میں تاب سوچ رہا ہوں گے کہ تنی جلدی کپڑا کیسے سل گیا کیسے پہن لیا کپڑا عموماً دو ہی ترے کا ہوتا تھا بچوں کا ایک لنگی کے ترے بان دیا جاتا تھا اور ایک چادر کے سرے لے پیٹ دیا جاتا تھا تو عموماً دو کپڑے ہوتے تھے وہ کسی کوئی بھی کپڑا رکھا ہے اس کو تھان کارٹ کر کے کیا ہے فوراں بنایا جا سکتا ہے آج بھی بہت سے عرب بچے جو ہے وہ اس قسم کا لباس کبھی کبھی پہنتے ہیں تو نبی قیمتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں بہت ہی مطلب ساری دنیا سے الگ ایک پالیسی مرتب کی اور جب یہ اسلامی حکومت اسٹیبلشیت ان کا پورا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا آرفنس ڈپارٹمنٹ پورا بنایا گیا اور اس میں جو ہے ان کے ساری چیزوں کا خیال رکھا گیا آج تو خیر دنیا میں بہت سے ایسے آرفنس ہیں لیکن اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے بعد میں غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنے کے لئے الگ سے انتظام کیا ان کے کھانے پینے کا ساری چیزوں کا انتظام کیا اور خاص کر جو لوگ جنگ میں شہید ہو جاتے تھے تو ان کے بچے جو ہے نا ان کا ایک لوگ کافٹر کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا تو ان کے لئے جو ہے وہ پورا اس کا انتظام کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکین لوگ بہت پسند تھے غریب لوگ بہت پسند تھے امیر کو تو سب پسند کرتے ہیں اگر وہ پسند کرتے ہیں تو اس میں کونسی بڑی بات ہے تو خاص کر اللہ کرسور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ پروردگارِ عالم مجھے مسکین رکھ جب جبیلی علیہ وسلم نے آ کر اللہ کرسور صلی اللہ علیہ وسلم جب بکے والوں نے تانہ دیا کہ آپ کہتے ہیں میں سید الانبیہ ہوں یا دنیا کا جو ہے اللہ مجھے بہت چاہتا ہے تو میں نے کہا پیسے تو آپ کے پاس ہے نہیں تو اللہ کرسور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانہ دیا تو اللہ نے جبیلی علیہ وسلم کو بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دل میں بات لگ گئی ہو ان لوگوں کی تو ان سے بتا دے کہ کہیں تو ہم مغت پہاڑ کو پورا سونا بنا دیتے اگر پیسہ ہی کسی کے اخلاق کا میعار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم پورے احد تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک وقت کھانا کھاؤں اور ایک وفاقہ کروں تاکہ میں اپنے رب کو یاد کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ مسکینوں کے ساتھ تھا وہ بہت ہی عجیب و قریب تھا عموما ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی رتبے کے لحاظ سے پیسے کے لحاظ سے بڑا ہو جاتا ہے تو نیچے والوں کو لفٹ ہی نہیں دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتوہ دو تین مرتوہ تو سری حدیث پر باقدہ دیکھ رہے کہ اللہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں کوئی باندھی گرا اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑ کر کے بلاتی کہ آپ میری بات سن لے جائے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے کبھی اونر جو ہوتے تھے وہ اس کے ساتھ بداخلاقی یا اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں اچھا برتاؤں نہیں کرتے تھے جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے تو وہ تو بہت اچھا برتاؤں کرتے تھے تو وہ اپنی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتی تھی تو راستے میں چلتے ہوئے بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر روک لیتی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جاتے بولتے ہیں آپ اپنی کوئی بات کہی ہے کیا پرابلم ہے تو اس میں آپ جو بھی تعامل جس طریقہ بھی کر سکتے تھے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس لونڈی کی جس کی کوئی ویلو مارک معاشرے میں نہیں تھی اس معاشرے میں بھی اگر وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیتی تھی تو آپ بھی اس کی بات لوگ کر کے سنتے تھے خاص کر غلاموں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکین کی حالت میں مجھے اٹھائیے گا اور مسکین کے ساتھ مجھے وہاں پر بھی اٹھائیے گا قیامت میں بھی یہ ایک الگ بات ہے مسکین رہنے کی ترغیب نہیں دی مطلب یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ مسکین رہیے تو یہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ اگر یہ ترغیب دیتی جائے گی تو پھر اسلام کے جو دوسرے کام ہیں وہ ہوئی نہیں پائیں گے اس لئے آپ نے اپنے ذاتی طور پر تو یہ بات فرمایا لیکن ترغیب اس کی نہیں دی گئی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت صحابہ ایسے تھے جن کے پاس بہت پیسے تھے اور عبدالعیمان بن عوف رضی اللہ عنہ سے جب حضور نے کہا کہ اتنے پیسے تو انہوں نے کہا کہ پیسے ہوں تاکہ اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کی جا سکے تو پیسے کا مقصد جو ہے وہ کوئی لیکٹری لائف نہیں بلکہ پیسے کا استعمال اسلام اور مسلمانوں پہ لئے اور اسی نیت سے پیسہ کمانا بھی چاہیے اسی نیت سے پیسہ رکھنا بھی چاہیے دیکھا جائے کہ وقت پڑھنے پر جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی غلام بھی دعوت دے دیتا تھا چھوٹا آدمی بھی دعوت دے دیتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کر بھی جاتے تھے غلام دو طریقے کے تھے جو آزاد ہو جاتے تھے ان کو بھی لوگ نچلا طبقہ ہی دیتے تھے کیونکہ جو مکہ کی آبادی تھی مکہ کی آبادی میں تین طریقے لوگ تھے ایک تو اوریجنل مکہ تھے جو اوریجنل مکہ کے لوگ تھے وہ تھے ایک وہ لوگ تھے جو ماہر سے آگئے تھے اور مکہ والوں کیوں کفالت پہ رہتے تھے ان کا بھی معاشرے میں ایک مقام تھا ایک وہ لوگ تھے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا وہ غلام تھے چاہے کسی کے غلام تھے یا آزاد ہو گئے تھے پھر بھی غلام کی طرح ان کے ساتھ برتاک کیا جاتا تھا تو وہ لوگ بھی اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دعوت دے دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کا انکار نہیں کرتے تھے آج ہمارا کیا ہے ابھی شادی میں کوئی غریب بلائے گا تو نہیں جائیں گے مولانا صاحب کا ایک اسٹیٹس ہے مولانا صاحب اگر غریب بلائے گا تو نہیں جائیں گے امیر بلائے گا تو لوگوں سے پہلے جائیں گے سمجھے نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ جہاں تک دعوت کے بارے میں تو خاص کر جلدی سے انکار کرتے ہی نہیں تھے اور بلکہ آپ نے اس کی ترقیب بھی دی کہ اگر کوئی آدمی دعوت دیتا ہے تو آپ کو دعوت کو اٹین کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتا جا رہے تھے ایک مدینے میں عورت تھوڑی سی کم اقل تھی بچے رہی پاگل نہیں تھی تھوڑا سی کم اقل تھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ گئے سالہ کے سب لوگ جانتے تھے کہ یہ دماغ کی کمدور عورت ہے اس کی بات نہیں سنی جائے اللہ علیہ وسلم نے بڑے اتمنان سے اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں تم کو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تم خوزانہ خاصتہ جائے تمہارا دماغ کمدور ہے اور اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات اتنی توجہ ہوتا تھے نہیں کہ بات دوسرے لوگ تو دب تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایک ایسے آدمی کی بات کو تو آپ اتنی سنجیزگی اور سیریس نوٹس لے کر کہ آپ نے اس کی بات بھی سنی حالانکہ اس نے کچھ باتیں کی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کی اور اس کو حل بھی فرمایا برحال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غربہ اور مساکین کے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرماتے تھے اسی غربہ اور مساکین میں ایک طبقہ ہے مانگنے والا جو مانگتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سے تفصیل جانے کہ یہ جو مانگنے والا طبقہ ہوتا ہے دو طریقہ ہوتا ہے دونوں ہدایتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو انعائد فرمائی جیسے بعض روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو منع کیا ہی نہیں اگر رہا آپ کے پاس تو آپ نے کبھی منع کیا ہی نہیں فرزقِ قاربی کا بہت بڑا شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ مَا قَالَ لَا مَا قَالَ لَا قَتْتُو إِلَّا فِي تَشَهُد کہتا ہے کہ حضور نے لَا لَبْدَنِن نَحِي کہا ہی نہیں سوائے تشہد کے تشہد میں جب آپ پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الٰہ اللہ وہ اشہدو تو وہاں پر جو لا ہے کہہ رہے ہیں کہ اسی تشہد میں حضور نے لا شاعر ہے تھوڑا سے مبالغہ بھی کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لا کہا ہی نہیں کہتا ہے اللہ فِي تشہده سوائے اپنے تشہد میں کہہ رہا لَوْلَا تشہد لَوْلَا تشہد قَانَتْ لَا هُو نَام کہتا ہے اگر تشہد نماز میں نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لا کی جگہ بھی نام استعمال کرتے ہیں ہاں کی بات کہتے لیکن یہ ایک تاریخ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کبھی موجود رہے دو طرح کے ایک سائیڈ آپ کے پاس آتے تھے ایک ضرورت مند آتے تھے ایک برکتن آتے تھے ایک لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیزیں ہیں نا وہ برکتن کسی طرح حاصل کر لی جائے ایک طفقہ وہ تھا یہ محتاج لوگ نہیں تھے کیونکہ ایک مرتا کیا ہوا ہے کہ اللہ کرسول کو ایک چادر گفت کی گئی اچھی خوبصورت چادر تھی تو ابھی آپ نے اس کو اٹھا کر کے مطلب ڈالا بھی نہیں تھا بندن پر کہ ایک دوسرے صاحب نے جو ہے نا اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بہت خوبصورت چادر ہے تو حضور نے کہا کہ آپ لے لیجئے اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے اب وہ جو دوسرے صاحبی بیٹھے تھے نا ان کو بہت برا لگا کہ یہ دیکھو اللہ کرسول نے ابھی استعمال بھی نہیں کیا اور انہوں نے مانگ لیا تو بعد میں جا کر کے نا اب وہاں تو حضور کے سامنے تو ٹوک سکتے نہیں تھے حضور کے سامنے تو ٹوک سنچ سکتے تھے تو جب وہ باہر ملے تو انہوں نے ان لوگوں کو تھوڑا سے کھچائی کیا کہ آپ کو مانگنا نہیں کیا یہ تھا تب انہوں نے بتا بھئی میں کوئی محتاج نہیں ہوں میں اپنی قبر میں نبی قمضہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا جائے اس کے استعمال کے لئے میں نے اس چادر کو مانگا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مانگنے والے لوگ تھے وہ دو طریقے تھے ایک ایسے لوگ تھے جو محتاج تھے اور ایک ایسے لوگ تھے جو حقیقت میں برکتاً کوئی چیز مانگ کر رکھنا چاہتے تھے جو لوگ برکتاً مانگتے تھے تو یقینی بات ہے وہ چیز رہتی تھی تو بھی آپ دیتے تھے اور نہیں بھی رہتی تھی تو ایسا بھی ہوا ہے جیسے جو محتاج لوگ آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہشٹری میں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اردھار لے کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مردہ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایں کہ اللہ کے رسول آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے اردھار لے کر دے یعنی ان کو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول آئیتے ہی پورا مال لٹائے بیٹھے ہیں اور لوگ آ کر کے مانگتے ہیں تو آپ اپنے اوپر کردہ چڑھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا رسول آپ ادھار لے کر کیوں دے رہے ہیں یعنی محبت میں ہی کہا لیکن اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہیں آئی یعنی آپ کے چہرے سے کچھ بولے نہیں حضرت عمر کو لیکن ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر آقا ایسا محسوس ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ محبت حضور کو اچھی نہیں لگی تو دوسرے ایک انساری صحابی بیٹھے تھے انہوں نے نوٹس کر لیا کہ اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حضرت عمر نے یہ بات کہی نا یہ نہیں اچھے انہوں نے کہا اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل خول کر خرچ کیجئے اور مالک جو ہے عرش کا مالک جو ہے وہ آپ کو خوب دے گا آپ جتنا دل چاہے خرچ کیجئے پھر اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے جب یہ صحابی انساری نے یہ جملہ کہہ دیا تو آپ مسکرائے اندر سے آپ کو خوشی محسوس ہی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اسی کا حکم بھی دیا گیا ہے جب یہ جملہ کہا تو اس کی بڑی ویلو ہو گئی نا حدیث کی کہ مطلب اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایسا ہی لوگوں کے ساتھ برتاو کروں تو اس میں جو پالیسی کی بات ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طبقہ جو مانگنے والا ہے ان کے بارے میں آپ نے دو طریقے کا برتاو کیا اگر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ مانگنے کے وجہ سے اس کی عادت بگڑ کر یہ مانگتا ہی بن جائے گا یعنی ہمیشہ مانگنے کا ایک ہیبیچول بندہ بن جائے گا ایسے آدمی کو آپ نے روکنے کی کوشش کی یہ نہیں کہا میں دوں گا نہیں ایسے اس کی تربیت فرمائی کہ آپ ٹھیک تھاک ہیں آپ جو ہے اللہ نے آپ کو صحت دیئے آپ کام کی دیئے اور مانگنے کے سلسلے میں مستقل حدیث دوسری بیان فرمائی کہ اس قسم سے مانگنا ایک بہت بڑی جو ہے وہ مطلب لانت ہے ایک جگہ تو فرمایا کہ اگر ایک مرتبہ دو مرتبہ آدمی مانگ لیتا ہے تو اب اس کو مانگنے سے ہی اس کا گزر ہونا ہے بعض فقیر ہوتے ہیں آپ دیکھیں جو دپارمنٹل فقیر ہوتے ہیں پروفیشنل خامدانی فقیر جو ہوتے ہیں آپ ان کو لاکھ سمجھا لے جائیں روزہ نماز سب کریں گے بھیگ ضرور مانگیں گے ان کو بھیگ کے بغیر پڑتا ہی نہیں ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کھانا الگ الگ گھروں سے کھاتے ہیں وہ بھی کبھی کھانا اپنے گھر کا کھا نہیں سکتے ان کی عادت پڑ جاتی ہے الگ الگ کھانے کا ٹیسٹ کی لہذا اللہ کا ذل فرمائے کہ جب ایک بندہ بھیگ مانگ لیتا ہے اور اسی کو دو تین مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہے تو ایسی چکل میں اب وہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے ہر جگہ ہاتھ پھیلانے میں اس کو کسی قدم کا کوئی دریغ رہتا ہی نہیں ہے اس کا مانگنا ایک عادت بن چکی ہے تو اگر ایسا آپ محسوس کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت فرماتے تھے ایک مرتبہ غالباً آپ کو پتایا ہے کہ ایک نوجوان آ کر کے اللہ الرسول سے مانگا انہوں نے تو اللہ الرسول نے ان کو تنبیح کی کہ آپ کیوں مانگتے ہیں آپ نوجوان ہیں ہٹے کٹے ہیں مکہ کی بادار میں کچھ کام کیجئے تو انہوں نے کہا کیا کام کریں تو انہوں نے کہا کہ آپ لکڑی کاٹ کے لائیے انہوں نے کہا لگ کڑھالی نہیں ہے کہا پیسے جا کڑھالی کر لیے کہا پیسے نہیں ہے کہا گھر میں کیا ہے اس کو بیچ کے کڑھالی لے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کچھ تو ہوگا گھر میں انہوں نے کہا کٹورہ ایک میرے پاس انہوں نے کہا وہ کٹورہ لے ہو آپ اندازہ کریں کہ پوری گھر کی پروپرٹی ایک کٹورہ ہے اور وہ کٹورہ اللہ الرسول نے مانگا لیا کہ تمہاری عادت صحیح ہونی چاہیے آپ کام کریں تو جب وہ لوگ کٹورہ لے کر کہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی بولی لگائی کہ بھئی اس کو کون خریدے گا اب یقینی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول نے بولی لگائی تو اس کی کٹورہ سے تین چار گناہ ویلو بولی لگ گئی زیادہ اللہ کے رسول نے اس کو بیش کر کے اور ان کے کلالی مگا کر کے کلالی لے کر کیا ہے کیونکہ کاہل رہے ہوں گے کچھ مزاجن اب کلالی لے کر کہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ڈنڈا لگا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا اور لگا کر کہ ان کو دیا خیر بعد میں وہ لکڑی کے بعد میں اچھے بیاپاری ہو گئے تو ایک شکل یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہم کو معلوم ہونا چاہے بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مانگنے والے کو دینا چاہیے جو مانگنے والا پروفیشنل ٹائپ ہے ابھی میں دلی کی بات ہے ہاں ابھی میں جب گیا تھا دلی تو ایک آدمی اب تو نئے نئے سٹائل سے آتے نا تین چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے تقریباً میرا اندازہ ہے کہ ایک دس سال کی لڑکی اور ایک دو لڑکے دو لڑکا تھا یہ ایک لڑکا تھا آیا اور بڑی خطہ علک میں فلا جگہ سے آ رہا ہوں اور یہاں پہ ٹکٹ ہمارا چوری بھی ہو گیا تو ہم نے تو کہا کہ ہم سمجھ گئے کہ یہ تو ڈپارمنٹل آدمی ہے جو لوگ ساتھ پہ سے بولے نہیں ڈرائیور بولا نہیں مولانا یہ بہت پریشان ہے ہم نے کہا کہ ٹھیک پریشان ہے تو اسے پوچھو پھر کتا کراہ ہے کہاں جانا ہے ہم نے کہا اس کو ہمیں کھڑے گاڑی چھوڑ کر آجاؤ ٹکٹ لے کے دے کر آجاؤ ہم نے کہا بس پہ بٹھا ہم نے پہلے کہا اس نے ٹرین تو ہم ٹرین کی اسٹیکشن پہ ہی کھڑے تھے تو اس نے سوچا یہ ابھی ٹکٹ خریدوا دیں گے یہی تو ہم نے کہا کہ اس نے کہا نہیں بس ہے تو ہم نے کہا احساس کرتا ہے کہ چلو بس سے تم کو چھوڑ دیتے ہیں ہم نے کہا سامان اتارو اور بس سے چلتے ہیں اب وہ جو بس پہ کے لیے تیار ہوئے تو نہیں تیار نہیں ہوئے کہا میں در ٹوائلٹ کر کے آتا ہوں وہ آتا کہ وہ لوٹے ہیں نہیں یہ ٹوائلٹ سے وہ تو یہ ایک دپارمنٹل مانگنا ایسے موقع پر مومن کو جو ہے نا وہ بھولاپن دیکھ کر کے نہیں ایسا یہ کوئی اچھا مومن کی صفت نہیں ہے مومن کو ہوشیار رہنا چاہیے لوگ اس کو بے قوف نہیں بنا سکے تو آئیسے ہی جیسے یہ جو لوگ مسجدوں پہ کھڑے رہتے ہیں ڈیلی مانگتے ہیں یہ سب ہے بیچول ہیں ان کو جب آپ کوپریٹ کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ تم اپنے دھندے میں لگے رہو تمہار تم کو دینے والے ہم جیسے لوگ موجود ہیں تم یہی کام کرتے رہو یہی وجہ ہے کہ جو مسجد کا عادی ہو چکا ہے آپ دیکھیں پچھلے دس سال سے وہ اسی مسجد میں بھیک مانگ رہا ہوگا کیونکہ آپ نے دے دے کر ان کو خراب کیا ہے تو وہ خراب ہو گئے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ کوئی مومن کی اچھی شان نہیں ہے کہ جیسے آپ چلو کچھ بایا اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جیسے ہدایت فرمائی ایسے ہی ہدایت فرمائی اور کبھی کبھی ایسا ہے معاملہ بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی جو ہے صحیح طور پر لگ جاتا ہے دوسری بات یہ بھی فرمائی ہے یہ کہے کہ غالباً حدیث ہے کہ اگر سائل گھوڑے کے سواری پر بھی آئے تو آپ اس کو دے اب اگر یہ بات آپ کو دل میں اتر گئی کہ بندہ جو مانگ رہا ہے صحیح ہے تو پھر ایسی شکل بھی اس کی بدت کرنی چاہیے جو بھی ہوتے کے تو ایسے لوگوں کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں نہیں کہا وہی فرمائی کہہ رہا ہے کہ کبھی نہیں کہ نہیں کہا اب آج کے مزاج یہ ہے ایک اردو کے شاعر میں بڑی پیاری پیارہ شیر کہا ہے مجھے جو بہت سے شیر پسند ہے اس میں سے ایک شیر یہ ہے ایک شیر نے کہا ہے کہ فقیر لے گیا ہے کاسوں میں گالیاں بھر کے کاسا جانتے ہیں وہ جو کالا سا لے کے ٹہلتے رہتے ہیں جس میں وہ لوگ ڈالتے ہیں کہہ رہا ہے فقیر لے گیا ہے کاسوں میں گالیاں بھر کے امیر باپ کا بیٹا تھا اور کیا دیتا امیر باپ کا بیٹا تھا اور کیا دیتا آپ دیکھیں زیادہ تر جو فقیروں کو گالیاں دیتے ہیں وہ زیادہ مالدار لوگ ہیں حالانکہ قرآن نے کہا حوامہ سائلہ فلاتنہ کہ دیکھو سائلوں کو نہیں دینا ہے خاموش رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابن سعید نے لکھا ہے طبقات ابن سعید میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر نہیں رہتا تھا اور چاہے آپ یہ بھی جانتے رہے ہوں کہ بدلہ بھی یہ بندہ غلط ہے تو بھی آپ ڈاڑتے نہیں تھے معذرت کر لیتے تھے یہ تو نہیں کہتے تھے نہیں آپ بھی نہیں کہتے تھے آپ معذرت کر لیتے تھے ٹھیک ہے اور جب بہت زیادہ کوئی آدمی کو جانتے تھے کہ پریشان ہے اور میرے پاس نہیں ہے تب اس کو کیا کرتے تھے مدینے بھیج دیتے تھے کہ آپ میرے نام سے کردہ لے لیں اور میں انشاءاللہ اس کردے کو ادا کر دوں گا تو ایسے کیس دو چار ہمیں ہیں مطلب کردے کے ایسا نہیں ہے کوئی ایک آت کیس دو چار کیس ہمیں ہیں اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں نے کردہ لیا ہے اور بعد میں نبی قمصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کردے کو ادا کیا ہے تو ہم معدرت بھی کرتے تھے اور نرمی سے معدرت کرتے تھے اور یا کیا کرتے تھے خاموش ہو جاتے تھے اس نے مانگا اللہ کے رسول پاس کچھ نہیں ہے خاموش ہو جاتے تھے تو صاحبہ کہتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کے پاس کچھ موجود نہیں ہے ایسا کوئی واقعہ صحابی کے ذہن میں نہیں ہے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز رہی ہو اور کوئی مانگنے والے نے مانگا ہو اور آپ نے جو ہے وہ نہ دیا ہو ایسا کوئی واقعہ نبی قمدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے نبی قمدہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو دوست لوگ تھے جو بیٹھنے اٹھنے والے تھے ان کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے تھے اور بچوں کے ساتھ جو دو باتیں بتا کر کے اپنی بات خدم کریں گے نبی قمدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بے تقلف لوگ تھے اس میں خاص کر خلفائر آشدین تھے لیکن خلفائر آشدین چونکہ دوسرے کاموں میں بھی بزی رہتے تھے تو ہر وقت رہنے والے جہنا مدینہ میں وہ آساب سفہ تھے مکہ میں یہ لوگ زیادہ تھے لیکن مدینہ آ کر کے دن پر دن جہاں وہ جو آساب سفہ کی ایک ٹیم تھی اللہ کرسو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے لگا ہوا ایک چبوترہ آج بھی موجود ہے وہ چبوترہ وہ چبوترہ بنا رکھا تھا اور وہ ان لوگوں کے رہائش کا ایک انتظام ہوتا تھا اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضور کے لئے وقت کر دی تھی یہ کھانا حضور دے دیتے تھے تو کھا لیتے تھے نہیں دیتے تھے تو خاموچ بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دن میں ان کا کپڑا بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کپڑوں کا بھی انتظام کرتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے کا ایک بڑا خرچہ صحابہ سپا برتا کیونکہ آخر آخر جاتے جاتے یہ تعداد ستر پہنچ گئی تھی اب ستر لوگوں کا ڈیلی کھانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے چھوٹی بوٹی بات نہیں ہے تو ان لوگوں کے کھانے تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تر رہتے تھے اور مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ رہتے تھے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے تو باتیں کرتے تو کبھی ہوتا ہے کہ آپ خاموش رہتے ہیں ہم بہت سے واقعات بیان کرتے کبھی دنیاوی واقعات بیان کرتے تو اس میں کبھی کبھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی واقعہ بیان کرتے اور کبھی ہم آخرت کے بارے میں کچھ بیان کرتے تو اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس کی تشریح فرماتے تھے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لیے دیے نہیں رہتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ معلوم ہو کہ یہ کوئی الگ سے چیز ہے چاہتے تھے کہ لوگ ہم کو اس بات کو محسوس نہیں کرے جب چلتے تھے دیئے عاج لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں چلیں گے تو پیچھے دت بیس لوگ پیچھے چلیں گے تو معلوم ہونا بڑا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اگر ایسے کبھی دس بیت پچاس لوگیں کٹھا ہو گئے خود بیت میں ہو جاتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون جا رہا ہے تو آپ بیت میں ہو جاتے تھے اور سارے لوگ آگے پیچھے چلتے رہتے تھے لہذا وہ جو امتیاز تھا جو دسٹنگوش تھی وہ چیز کیا ہوتی تھی ختم ہو جاتی تھی اور حضرت زہد بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پڑوسی ہیں باتیں کرتے تھے اور ایک عام آدمی کی طریقے سے ہم سے باتیں کرتے تھے معلوم بھی نہیں ہوتا تھا سید الانبی آئیں ایک مرتبہ سفر میں گئے تو سفر میں کیا کرتے تھے صحابہ کی ڈیوٹیاں بات لیتے تھے کہ بھئی یہ کام یہ کریں گے یہ کام یہ کریں گے خدمت یہ کریں گے فلاں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کو ڈیوائٹ کرتے تھے تو گوشت کاٹنا تھا ایک صاحب نے کہا میں کٹ دوں گا ایک صاحب نے کہا میں اس کی کھال نکال دوں گا تو دوسرہ صاحب نے کہا میں پکاؤں گا تو دوسرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس میں لکڑیاں لاؤں گا چن چن کر کے صاحبہ نے کہا کہ ہم کافی ہیں وہ کام ہم کر لیں کہا نہیں میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ یہ محسوس ہو کہ میں کوئی الگ ہوں لہذا میں بھی شامل ہوں گا تو وہ لوگوں نے جو طرح سے کام کی اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے لکنیاں چون کر کے لے کر کے آئے آپ ایک طرف سید الانبیاء کو رکھئے اور ایک طرف اس طریقے سے بے تقلق زندگی کو رکھئے تو اپنے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت اچھا برداؤں کرتے تھے صحابہ میں بعض لوگ کبھی سپارش کرنا نہ چاہتے تھے کسی سے کہ آپ میری سپارش کر دیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سپارش کر دیتے اگر وہ کہتا تھا کہ آپ کی وجہ سے وہ کام انہوں نے حضور کہتے تھے اگر میری وجہ سے کوئی کام ہو سکتا ہے تو میں سپارش کرنے کے لئے تیار ہوں تو ہمارے اکابرین میں مولانا تھانی رحمد اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل بھی بات کی ہے کہ اسے سپارش کرنا ہے مولانا تھانی کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب انہوں نے کہا سپارش کر دی انہوں نے کہا جس سے آپ سپارش کروا رہے ہیں وہ ہماری بات نہیں مانے گا انہوں نے کہا کہ آپ لکھ دے چاہے بات مانے چاہے نہیں مانے مولانا نے لکھ دیا حالانا کہ اس نے بہت غلیب باتیں کی مولانا کو تو مولانا اس نے آگر کہ کہا کہ حضرت آپ صحیح فرما رہے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہرحال آپ کو جو چارے دو میں نے کر دیا اس نے کہا لیا تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو اگر کوئی آدمی سپارش سمجھتا ہے کہ میری سپارش کرنے لیکن شرط یہ ایک کام صحیح ہو اسے سلسی بچہ فیل ہے اس کو پیوسی میں داخلہ کرانے کے لئے سپارش نہیں کرنا ہے سمجھے ایسی سپارش نہیں کریں پہلی بات تو کوئی قبول کرتا ہے اونا ایسی سپارش ہوتی ہے یا ایسی طریقے سے رشوت دے کر کے فلان کو پاس کر دیجئے ایسی سپارش بھی جو ہے وہ مومن کی شان نہیں ہے مومن دیکھیں کہ جو سپارش کی جاتی ہے ہم ایک بہت عرصے میں لوگ مجھے بہت مام تھے میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں تو ایک صاف فیل ہو گئے نہیں ہبلی کے انہوں نے کہا کہ آپ اگر کہ دیں گے تو مجھے پاس کر دیں گے ہم نے کہا میں ایسی بات کو ہوں گی انہوں نے بہت کہا مجھ سے کہ آپ ایک جملہ کہ دیں صرف فون کر دیں کہ آپ اس کو دیکھ لیں تو وہ پاس کر دیں گے ہم نے کہا میں فون بھی نہیں کروں گا تو سپارش کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ صحیح غلط جو چاہے سپارش کریں سپارش وہی کریں جو شریح لحاظ سے صحیح ہو آپ کی ذات سے اگر کسی کام کو رک رہا ہے تو آپ اس میں ضرور جتنا حصہ ہو سکتا ہے لے تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی سپیارات بھی کرتے تھے اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے تکلف رہتے تھے باتیں بھی کرتے تھے کبھی ہی سی مذہب کی بات بھی ہو جاتی تھی لیکن سب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا دل اللہ سے جڑا رہے تھا یہ بڑی بات ہے جیسے آج ہمارے دوست بیٹے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں چلو بھائی نماز چلو جماعت ہو گئی ہے چلو باتیں پڑھ لیں گے ایسا نہیں ہوتا اللہ کا فرمان اپنی کے گئے جب ہم نماز پکنک پہ چلے گئے ہیں یا پکنک کر رہے ہیں یا بیٹھے باتیں کر رہے ہیں دوست دوست یا کرکٹ دیکھ رہے ہیں تو انساب میں اللہ سب سے پہلے پیچھے ہوتا نبی کے انتہازنے کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم سے باتیں کرتے رہتے ہیں عزاد ہون جاتی تھی تو ہم کو نہیں پھیکانتے تھے اور مجھے اپنا انٹرڈکشن کرانا پڑتا تھا اپنا تعرف کرانا پڑتا تھا کہ جب حضور نے دیکھا اچانک اذان ہوئی آتا ہے کہ کون ہو کہ عائشہ ہے کہ کون عائشہ کابو بگر کی بیٹی کہ اچھا تو اس طریقے سے اللہ جو ہے وہ تعلق اس کو کہتے ہیں تعلق معللہ اللہ کے ساتھ جو ہے دل 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 یہ ہر وقت رہنا چاہیے بہرحال اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بچوں سے بڑا پیار تھا ایک مرتبہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو یا حضرت حسین کو جو ہے چوما تو ایک بددو آیا ہوا تھا نیا نیا اس کے بڑے للکے تھے اس کو بڑی حیرتوی آر یہ نبی ہو کر کہ اتنے چھوڑے بچوں کو پیار کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ بچے کو پیار کرتے ہیں اتنے بڑے آدمی ہو کر کے تو حضرت حسن علیہ وسلم تمہارے دل میں تمہارے جسمیں دل ہی نہیں تو میں کیا کروں یعنی مطلب یہ اگر دل والا تم آدمی ہے تو یقینی باتیں ہیں بچوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے اور حضرت حسن حسین کو تو آپ بہت چاہتے تھے آپ کو معلوم ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کبھی حضور کے مدب گھر جاتی تھی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بوسہ لیتے تھے پیشانی کا اور اس کے بعد اور اللہ کے رسول خود فاطمہ کے آنے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت فاطمہ رحماتی جب ہمارے اببہ ہمارے گھر آتے تھے تو میں کھڑی ہو جاتی تھی آپ کے ہاتھوں کو لے کر اپنے ہاتھوں میں رکھتی تھی اور آپ کو جائے وہ پیار کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بہت چاہتے تھے ایک مرتائق صاحب اپنے بچے کے لئے دعا کر آگے لے کر آئے وہ بچہ جیسے گوز ملیا اس نے پیشاپ کر دیا اب ان کو بڑی شرم ہوئی آئے دیکھو رسول پر اس نے پیشاپ وہ انہوں نے کہا بچہ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کپڑا دھول دیا جائے گا اس پر کونسی بات ہے وہ اتنا اس کو سیریسٹ لینا چاہ رہے تھے کہ بہت بڑا گویا بچہ نے گناہ کر دیا انہوں نے کہا بچہ ہے بھائی بچہ ہی سب کرتا ہے ایک بہت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں سینے پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی کہتے ہیں انہوں نے پیشاپ کرنا چلو کیا بہت زور سے کیا وہ صحابی کہتے ہیں کہ بہت زور سے کیا اب ان کو جو بیٹھے ہیں ان کو یہ ہو رہا ہے کہ نبی کے اوپر پیشاپ کر دیا پانی مگایا آپ نے سیاب کر دیا حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حضور بہت چاہتے تھے نماز میں ایک مردہ ایسا ہوا اللہ عنہ نے سیادہ علیہ وسلم خدبہ دے رہتے ہیں اور یہ آگئے اللہ عنہ نے سیادہ علیہ وسلم نمبر سے اتر کر ان کو اٹھا لیا خدبے پہ اور لے کر کے کندے پہ پکڑے رہے ہیں اور خدبہ دیتے رہے ہیں تو بچوں کے ساتھ نبی کریم سیادہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت ہی عجیب و قریب تھا ایک مرتا ایک صاحب اپنی بچی کو لے کر کیا ہے چھوٹی بچی تھی تو گرمی کا دمانہ تھا تو چادہ رہے نبی کریم سیادہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے وہ بچی اپنا وہ بات کرنے لگے وہ بچی نبی کریم سیادہ علیہ وسلم کو اپنا ادھر ادھر کھیلنے لگے کھیلتے کھیلتے وہ مہرے نبوتے پہنچ گئی جو دونوں کندے کے درمیان میں مہرے نبوت تھی جو سرسوں کے مانے سے دی ہوئے تھی اچھا وہ بچے اب اس کو اس میں مزہ آنے لگا بچوں کا بہت ہوتا ہے تو اس وہ بچی جو ہے نا اس مہرے نبوت سے اپنا کھیلنے لگے اب یہ صحابی جو ہے وہ مطلب اس کو چاہ رہے ہیں کہ چھوڑ اسے تو نبی کریم سیادہ علیہ وسلم نے کہا کھیلنے دو آپ اسے وہ جو کر رہی ہے آپ بات کر رہے ہیں اس کو وہ جو اپنا کام کر رہی ہے اس کو کرنے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو مطلب اس بچی کو کوئی برا نہیں محسوس کیا اور وہ کھیلتی رہی اور اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بات کرتے رہے اور کئی مردہ ایسا ہوا کہ بچوں کو جو ہے وہ ایک مردہ تھے حضرت حسن نضی اللہ تعالیٰ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کبھی کوئی اوپر بیٹھ جاتے نہیں تو اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا بنا کر کے وہ بڑھ گئے تو ایک صحاب صحابی نے دیکھ لیا کہا کہ تو بہت اچھی سواری مل گئی ہے تو اللہ کے رسول نے حضرت حسن کی تعریف فرمائی کہا کہ یہ دیکھو کہ سوار کون ہے اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اچھی سواری یہ دیکھو کہ سوار کون ہے کیونکہ سیدہ شباب یہ آہل الجنہ ہیں جنت کے نوجوانوں کے جو ہے یہ دونوں کیا ہیں سردار ہیں آپ نے آپ فرمایا کہ حضرت حسین اور حسن سے جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور سب سے بڑی بات تھی ان سے محبت کرنے کی صحابہ بھی بہت ان کو چاہتے تھے کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خاص کر جائے نا وہ حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے اور دیکھنے میں بہت سے لوگ تو اس وجہ سے بھی آ کر حضرت حسن کو دیکھتے تھے خاص کر جب حضور کی افات ہو گئی کہ ان کو اس کی پوری شبیح نظر آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ ایسے گھل مل کر کے رہتے تھے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے آج ہم لوگوں کے پاس ان چپ زندوں کو بڑا اعتمام ہے جیتا جیتا ہمارا بڑھتا جاتا ہے تو بڑی ان سب چیزوں کا اعتمام کرتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بچوں کی تیرے رہ جاتے تھے اور بڑوں کے ساتھ بڑوں کی تیرے رہتے تھے کوئی مذاق کرتا تھا آپ سن لیتے تھے یہ تمام چیزیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے یہ باتیں آج آپ کے سامنے رکھنی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے کل انشاءاللہ زندگی لیے تو ہم اس پر بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کس موقع پر غصہ ہوئے ہیں ہوسیارو کرائی ہے